بسم اللہ الرحمن الرحمن عزیز طلبہ السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر اکاؤنٹنگ اکوویشن کا تیسرا لیکچر دو لیکچر آرڈی ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیے تھے اب کل بھی ایک لیکچر ہو گیا آج یہ دوسرا سوال جو پریکٹس کے طور پر میں کروا رہا ہوں یہ ہے پروبلم ون ڈیش نائن اے اکاؤنٹنگ اکوویشن ہے بیٹا ایکویشن کہتے کس کو ہے ایکویشن ایکوالائز کرنے کو کہتے ہیں اور اکاؤنٹنگ ایکویشن سے مرال اکاؤنٹنگ کو ایکوالائز کرنا asset is equal to resurgies اب یہ میں نے آپ کے سامنے سکیچ اڈاڈی بنا دیا ہے جب بھی آپ نے ایکسٹن اٹیمپک کرنا ہے آپ کے لیے سکیچ ایسے بنا لیں جیسے کہ میں نے بنایا ہے تو آپ کے لیے تھوڑا سے ہلکفل ہو جائے گا assets is equal to ڈیوڈی کے چار کمپوننٹ ہوتے ہیں کپیٹل پلس ریونیو مائنس ایکسپنس مائنس ڈرائنٹ اس سائٹ کو فیلال آپ خالی جانے جیسے مقویسٹن سٹارٹ کریں گے اس وقت ہم اس میں ایسٹس کے نیم کرنا شروع کر لیں گے اتنا آپ کے پاس ہر قویسٹن کا سکیچ آپ کے پاس یہ ہوگا آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ کوئیسٹن کو اٹیمٹ کر سکیں اب پرابلہ ڈیش نائن اے ہے وہ کہتا ہے کہ ایم رائٹ انویسٹ سکسی تھاؤنڈ کیش ایڈ آفیس ایکیوپنٹ ویلیوز تھرٹی تھاؤزن سات ہزار روپیہ اس نے کیش انویسٹ کیا اور تیس ہزار روپیہ بھی اس نے ایکیوپمنٹ انویسٹ کر دیئے جب بھی انویسٹ منٹ کی بات ہوگی جب بھی سٹارٹن بزنس کی بات ہوگی آپ نے ان کو ایڈ کر کے کپٹیٹل میں لکھ دینا ہے اس کے پاس بی پرچیز آ تھری لاکھ بیلڈنگز تو یوز ایز این آفیس رائٹ پیڈ فیپٹی تھاؤزنڈ ان کیش ایڈ سائنڈ آ نوڈ پیابل پرمیزنگ روپے ڈا 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 ڈیس ٹین لاکھ روپیہ اس نے بیلڈنگ خرید لی بیلڈنگ میں پیٹا ایڈ کر دیں اور اس نے پچاس ہلا روپیہ کیش دے دیا پچاس ہلا روپیہ کیش میں اسے مائنس کر دیں اور اس نے کہا جو بقایا جو اماؤنٹ ہے وہ میں بیس سالوں میں دے دوں گا اب دور یاد رکھئے گا میں نے یہاں پہ لفظ نوڈ پیبل لکھ دیا ہے پہلے ہم اکاؤنٹ پیبل لکھتے تھے بار بار میں یہ بات کہتا ہی رہا ہوں کہ اکاؤنٹ پیبل اور نوڈ پیبل میں صرف فرق یہ ہے کہ اگر آپ ریٹن پرومیس کر لیں یا آپ نوڈ لکھ کر دے دیں تو ہم اس کو نوڈ پیبل کہیں گے اگر زبانی کلام ہی ہم کریں گے ہم اتنے عرصے کے بعد دے دیں گے تو اس کو ہم اکاؤنٹ پیبل کہیں گے تو اس نے نوڈ پیبل لکھ دیا کتنے کاس نے کہا جی میں دو لاکھ پچاس ہزار پیا تمہیں نیکس پیریڈز میں دے دوں گا تو ہم نے دو لاکھ پچاس ہزار میری لیابیلٹی بھی بڑھ گئی جو نوڈ پیبل کے نام سے اب بیلس نکالیں اس کے پاس سی پرچیس آفیس ایکیوپنٹ فار کیش سکس تھاؤزن آفیس ایکیوپنٹ اس نے اور خرید لیے چھ ہزار اپے کے میرے پاس آفیس ایکیوپنٹ بڑھ گئے میں نے چھ ہزار کا یہاں میں جمک کر دیا اور کیش کے بدلے میں خریدیاں کیش ادا کیا اس میں مائنس کر دیا ادھر کوئی بھی ایکیوپنٹ نہیں آئے گی ہمارے 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 چیک کرنا ہے کہ میرا یہاں تک کا پسٹن ٹھیک ہے تو یہ جمع یہ جمع یہ جمع یہ جتنے بھی ایسے سے ان کو جمع کرتے جائیں وہ ایک پر ہونے چاہیے یہ جمع یہ جمع یہ جمع یہ مائنس یہ مائنس یہ مائنس یہ دو大家好 آفیس سپلائیز کتنے کا چار ہزار روپے کا آفیس سپلائیز خریدہ اور ہزار کا آفیس ایکیوبمنٹ آفیس ایکیوبمنٹ ہزار روپے خرید لیا میرے پاس بڑھ گیا آفیس سپلائیز چار ہزار روپے کی خرید لی اور آن کریڈٹ خرید دی ہے اب دیکھیں یہاں پہ جیٹر پرومیس کی بات نہیں ہے زبانی کلام میں بات ہے ہم اس کو اکاؤنٹ پیبل کا نام دیں گے اس کا مطلب لیابیلٹی دو ہو گئی ایک نوڈ پیبل اور ایک اکاؤنٹ پیبل اب بیلس نکالیں اس کا چار ہزار جمع سنتیس ہزار اکتالیس ہزار جمع چار ہزار پنتالیس ہزار جمع تین لاکھ تین لاکھ پنتالیس ہزار اور یہ بھی تین لاکھ پنتالیس ہزار اب آئیں جی ای پی پیڈ ا لوکل نیوز پیپر ہر تھاؤنڈ کیش پور پرنٹنگ ایڈ آناؤنسمنٹ آف دا آفیس اوپننگ پیڈ کر دیا میں نے نا کچھ تک سوال میں بھی یہ بتایا تھا کلاس میں بھی یہ بتایا تھا یاد رکھئے گا بیٹا جب بھی پیڈ کیش لکھا ہوا ہو آپ نے پہلے تو اس کو کیش میں سے مائنس کرنا ہے اور جہاں پہ رسیمڈ کیش لکھا ہوا ہو اس کا مطلب ہے کیش میں ایک سائیڈ تو آپ نے کیش میں جمع کر دیا یہ ایک بات تو ذرا مائنٹ رکھ لیجئے گا اب پیڈ کیش ہے کتنا ایک ہزار پیار کیش میں سے بیٹا مائنس کر دیں اور ایکسپینس میں پلس کر دیں اب یہاں تھوڑی سی کنفیئنٹ ڈی کام اور آئی کام والے بچوں کے لیے جنہوں نے آر ایڈی یہ قویسٹن کیا ہوا ہے وہ بیٹا یہ تمام کے تمام کمپونٹس کیپیٹل میں ہی ایڈ اور مائنس کرتے تھے اگر ریوینیو آتی تھی تو وہ ایڈ کر دیتے تھے اگر ایکسپینس ہوتا تھا وہ مائنس کر دیتے تھے اگر ڈرائنگ آتی تھی تو وہ بھی مائنس کر دیتے تھے لیکن یہاں پر جو ہے اس سکیچ کے مطابق کہ ہم نے علیہ دا علیہ دا کولم بنا رہے ہیں اب اصل میں کیا ہوگا یہ دیکھیں جب ہم فارمولا اپلائی کریں گے لیابیلٹی پلس آنر سکیورٹی تو آنر سکیورٹی میں کیپیٹل پلس لیو مائنس ایکسپینس مائنس درائنگ تو کیپیٹل جو آمد نہیں آتی تھی وہ جمع ہو جائے گی جو ایکسپینس آتا ہے وہ مائنس ہو جائیں گے درائنگ بھی مائنس ہو جائے گی بات ویسے ہی جائے گی اب بیلس نکال لیں چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے تین ہزار جمعہ سنتیس ہزار چالیس ہزار جمعہ تین لاکھ تین لاکھ چالیس ہزار جمعہ چار ہزار تین لاکھ چوالیس ہزار دو لاکھ پچاس ہزار جمعہ نوے ہزار تین لاکھ چالیس ہزار جمعہ پانچ ہزار تین لاکھ پنتالیس ہزار مائنس ایک ہزار تین لاکھ چوالیس ہزار اب ایس کمپلیٹیڈ ای فنینشل پلان فارن کلائن اینڈ بیلڈ دیٹ کلائن فور تھاؤنل فارنس سمیسیز پیٹے جہاں میں ایک لفظ اس نے کہا ہے بیلڈ بیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو بیلڈ بھیج دیا پیسے نہیں آئے یہ وہی ہے کسی کا ادھار کام کیا ہے تو یہ اکاؤنٹ رسیر اگر چار ہزار پیار کا میں نے کام کر دیا پیسے نہیں ملے بعد میں ملے تو اس کو صرف بیلڈ بیجا ہے ہے تو میرا کام کو چار ہزار پیار جمع ہو گیا اور ریوینیو میں بھی چار ہزار پیار ہم جمع کر دیں گے بیلنس نکالیں گے ڈی 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 ہزار تینہ چاس ہزار مائنس تینہ کٹانیس ہزار اس کا مطلب ہے ایکوئل ہے جی ہاں اور ہمارا پیسے مل گئے کتنے آٹھ ہزار کیش رسیب کیش کیش کو جمع کرنا ہے کس چیز کا کیش رسیب ہوا ریبینیو میں تو یہاں پر بھی آپ اس کو جمع کر دیں ہر پرزیکشن کرنے کے بعد آپ نے اس کا بیلنس نکالنا ہے اور اس کو جمع کر کے چیک کر لینا ہے اگر تو وہ جواب برابر ہے تو نائنٹی پرسینٹ تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسینٹ ٹھیک ہے ہنڈر پرسینٹ پھر بھی نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عمل ویسے ہی کر دیا ہو جس سے دونوں سائزوں پر ایفیکٹ ہوگا تو وہ بیلنس تو برابر آ جائے گا لیکن وہ سوال ٹھیک بہت سوال نہیں بھی ہوتا لیکن نائنٹی فائی پرسینٹ ٹھیک ہوتا ہے اس لیے ہم یہ عمومن کہہ دیا کرتے ہیں اگر آپ کا بیلنس برابر آ جائے تو یہ سمجھیں گے کہ کوئیسٹن ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ایچ ایم رائٹ ویڈریو ایٹین ہنڈر کیش کمپنی بینک آنفہ پرسینٹی استعمال کے لیے جب بھی کوئی چیز کو پیسہ نکلواتے ہیں بزنس میں اس کو ڈرائیو کہتے ہیں پہلے میں نے کچھ بھی نہیں نکلوایا ہوا زیرو ہے اب میں نے پیسے نکلوا لیے جو اصل میں بزنس نے پیڈ کر دیا کیش اس کو مالک کو تو مائنس کر دیں گے ہم ایٹین ہنڈرڈ کیش میں سے اور ڈرائنگ میں اس کو ایڈ کر دیں گے جب فارمولا ہوگا تو وہ خود با خود ہی مائنس کا سائن بن جائے گا بیلس لکا لیں بیٹا یہ آپ پریکٹس کرے گے تو یہ انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے یہ آپ کے پاس اس کا جانے کہ نہ پریکٹس نہیں ہی ہوگی تو یہ نہیں آئے گی اس کے بعد آئے گا رسیب تھری دھول پاس کیو کیش پیمٹ فرام دکلائنٹ این ایف یہ ایف ہے میں نے جس کا چار ہزار کا کام کیا تھا اس نے مجھے تین ہزار روپیان دے دیا جس سے میں نے چار ہزار لینے پہ اگر میں اس سے تین ہزار پہ لے لوں گا تو اس کے خاتے میں تین ہزار پہ مائنس کر دیں گے اور کیش میں تین ہزار پہ جمع کر دیں گے ادھر عمل کچھ بھی نہیں ہوگا ریزن کیا ہے بیٹا اس کو آپ آر ریڈی آمدن بنا چکے ہو اگر دوبارہ پھر اس کو ایڈ کر لوگے تو دو دفعہ آمدن کنسیڈر ہو جائے گی بیلنس آپ نے ہر صورت میں اگلی لائن میں نکالنا ضرور ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی عمل نہیں ہوا تو اس کو وہی اماؤگ رہنے دیں اگلی لائن میں آپ نے بیلنس ضرور نکالنا ہے اب اس کے بعد جے میں پائی انڈر کیش پیمنٹ آن دا ایکیوپمنٹ پرچیز ان ڈی اب یہ دیکھو یہ جو ایکیوپمنٹ پرچیز ہم نے کیا تھا ڈی ابھی اس کا پائی انڈرٹ یہ وہاں جو یہ والی پیمنٹ ہم نے اس کو کر دی تو جب بھی پیمنٹ کریں گے مائنس فائی انڈرٹ میں بیٹا مائنس کی جگہ پر بریکٹ کا سائن لگاتا ہوں آپ نے مائنس کا سائن لگانا ہے مائنس لگا دیں اور جو ہے مائنس یہ پیمنٹ ہے مائنس ہو گیا اس میں سے اور یہ والا دیکھیں یہ ایک آنٹ پیبل میں یہ والا ڈی والی ہم نے انڈری کی تھی یہ تو یہ بھی اس ہی میں سے مائنس فائی انڈرٹ کریں گے یہ والی انڈری سے نوٹ ٹیبل میں سے مائنس نہیں ہوگا وہ آگے آئے گا کر ہوگا تو ٹیبلی ٹی Cover یہ دیکھنا ہے کہ یہاں تک کہ ہمارا ہمارے ٹھیک ہے یہ جمع یہ جمع یہ جمع یہ اور جمع یہ شوٹ بھی ایک ورڈ ٹو یہ جمع یہ جمع یہ جمع یہ والا کالم مائنس یہ والا کالم اور مائنس یہ والا کالم تو وہ برابر آ جائے گا اس کے بعد ہے جی کہ پیٹ ٹوٹی فائیو ہنڈرڈ کیش پور دا آفیس ایک بیجیز بیجیز اتار کر دی خلچہ ہوتا ہے میں نے پہلے کہا جی بیٹا جب بھی پیٹ کیش ہوتا ہے پیش میں سے مائنس کرنا ہے تو ٹوٹی فائیو ہنڈرڈ کیش میں سے مائنس کر دیں اور ایکسپینس میں جمع کر دیں جمع کیوں ہے بیٹا یہ ایک اکاون میر کا حصول ہے باہر مائنس کی اماؤنٹ ہے جو ہے علامت ہے اور اندر کتنے بھی یہ پلس ہے سب پلس ہو کیسے میں مائنس کے سائن بن جائے گا مائنس کے سائن پڑسی بیٹا ہے موسیقی موسیقی अब आप इसको जमा कर लें अब का मेरा कोईश्टन हल हो गया सिर्फ अभी तक जो है वो एक्वेश्टन हल होई है इसके जो आगे वाली रिक्वायर्मेंट्स है वो भी अभी रिक्वायर्मेंट्स है अब यहीं प्रकॉश्टन पर आगे ہے required اس نے کہا دیا کہ آپ بنائیں create a table like 1.9 using the following یہ تو table ہو گیا use additional additions and subscriptions to show the effects of the transaction to individuals items یہ بھی ہم نے کر لیا once you have completed the table determine the company's net income وہ کہتا ہے آپ کمپنی کی net income نکالیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اب اسی question کو اگر میں اور expand کر دوں باقی questions کے حساب سے تو وہ بیٹا اسی سے آگے وہ مانگتا ہے باقی questions کے اندر وہ کہتا ہے آپ نے جب بھی آپ یہ questions solve کرنیں گے جب یہ accounting question بنا لیں گے تو آپ اس کو آگے statement of honor security income statement balance sheet بھی تمام کی تمام آپ اس سے statements بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں صرف تو اس نے مانگا ہی ہوا ہے کہ آپ income statement بنائیں تو ہم صرف جب اس کے انکم سیٹ میں تو پہلے بیٹا جب بھی آپ نے یہ ہے میسے آج کمپنی کا نام ہے کیا ہے 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 انکم سٹیٹمنٹ فور دا یئر این ڈیل بس وہ دنیا کے سال بھی نہیں لکھا ہوا تو اب آپ یہ ایک نصر پر سکیچ ہوتا ہے اس کے بھی بیٹا مارکس ہوتے ہیں اب یہاں پہ پہلے آپ ہیڈنگ دے گو ریوی نیو اپنے ہیڈنگ دی ریوی نیو تو کتنی ریوی نیوز ہیں آپ کو یہاں پہ اندازہ ہو جائے گا تو یہ دو ریوی نیو ہیں دونوں ہی سرویسیز ریوی نیو آپ یہاں ٹوٹل لکھنا چاہ رہے ہیں ٹوٹل لکھ دے علیہ دا علیہ دا لکھنا کا اس کو آپ کو ٹوٹل لکھ دیتا ہوں بارہ دار مائنس اب ایکسپینسز ہے یہ ہیڈنگ بنائے گے اب ایکسپینس زیادہ دیکھیں کتنا ایکسپینس ہے یہ دو ایکسپینس ہیں پہلے والا جو ایکسپینس تھا لیکن دو نہیں ہیں ایکسپینس کون سو ہے جی میں اس ای ای میں پھر لوکل نیوز میں پر پیش ہاں جی فر آفیس سپلائیز ٹھیک ہے یہ نیوز پیپر ایکسپینسز نیوز پیپر ایکسپینسز ہزار کا بیٹا اچھا جی ویجیز ایکسپینسز پچیس سو دونوں کو ایڈ کریں یہ آ جائے گا پہنتیس سو اس میں سے لیس کریں تو یہ پچاسی ایکی فائیو ہنڈرڈ یہ بیٹا نیوز پیپر ایکسپینسز یہاں پر بھی اگر آپ نے چیک کرنا ہے ریوینیو مائنس ایکسپینس بیٹا یہ دیکھیں ٹوٹر ریوینیو کتنی ہے بارہ آزار ٹوٹرل ایکسپینسز کترہ ہے پہنتیس سو بارہ آزار مائنس پہنتیس سو تو یہ آپ کا انکم سٹیٹمنٹ بیٹا بھی بن جائے گی اس نے یہی کویسٹن میں مانگا ہے اگلا کویسٹن جو ہے ہم جب کریں گے تو اس کے آگے اس نے سٹیٹمنٹ آف آنڈر بی بیلنس چیٹ بھی وہ بنائیں گے ہم یہ آپ کے لیے اب جو ہومورک ہے وہ آپ نے بیٹا پریکٹس کرنی ہے کویسٹن کی پرابلم ون ڈیس نائن بی بلکل ایسے ہیں جیسے کہ نائن اے مینے آپ کو کروائی ہے تینکیو جی جزاک اللہ